زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے شاہ صاحب کی ساری تقریب جتنا بھی یہ پروریم ہے آپ کھانا میرا حاضر ہونا سارا یہی مقصد ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے دہان میں زبان بدن میں ہے جان ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں بس یہی مقصد ہے اور کی مقصدی ہے شالہ بوزدلاں قدی نہیں دناوے شالہ بوزدلاں قدی نہیں دناوے شالہ حضورت در دشمناں قدی نہیں دناوے شالہ فرانس ایک دن بھی زندہ نہ روے کہ فرانس دہامی بھی غرق ہو جان رہے گا یوں ہی ان کا جس کو ہو جانو دل عزیز وہ اس دلی میں آئے کیوں آپ نہ اپنے جذبات کا آپ کو نہیں پتا شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین اور امام شامی نے لکھا کہ میدانِ حدیویہ میں صحابہ کا جو جوش اور جذبہ تھا نا اور رسول اللہ کی عزت پر جب وہ غیرہ بن شعبہ نے اپنے چچا کے ہاتھ پر تنوار مار دی کہا وہ پہلے سلح پر آمادہ نہیں تھے صحابہ کے جذبات کو دیکھ کر وہ لمحے پہ آگئے انہوں نے کہا جناب جیڑی کیوں کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کو کیا پتہ ہے کہ جذبات کا کیا معنی ہوتے ہیں اور جذبات کی سمرات اور فوائد کیا ہوتے ہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سنبات سنبات تاجدار ختم نبوت سنبات تاجدار ختم نبوت سنبات دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش اور تعذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ایسی تجارت میں مسلمہ کا خسارہ لا نبی عبادیز احسانِ خداست اور پردہِ دینِ ناموسِ مصطفیہست تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شورِ تطبیر سے تھر تھراتی زمین صحابہ جنہیں جنگلہ جو گزریں اور جنگل بھی کم دے سال محمد عربی جے شیر تھے ہونو بے کے نصیر ہیں یہ نعرے ہی اسی رسمن نہیں لاندے یہ نعرہ ساڑا عقیدہ اور ایمان ہے اور ہم قیامت والے دن جدو یہ نعرہ لگنا ہے اس دن تو تو ہر اسمہ جانے گا ہی اسی کتنا شکر ہے جس نے انبیاء بھی فرما دے کہ نفسی نفسی جب حضور تشریف لائیں گے نا اور پھر یہ ایک طرف سے آواز آئے گی اب امام الانبیاء تشریف لانے والے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا بلکل امام تقیدین سبکی لکھا کہ جدو حضور دی گل آوے نا اپنا دماغ بلکل کھول کے حضور دی عظمت پہلے اپنے دماغ اجھ پاوے تو پھر حضور دی گل کریں این گل اور پہلے عظمت اپنے دل لے جباو کہ جناب جب حضور کی بات آگئی تو بات تو ختم ہو گئی کوئی مرزائی نواز کوئی مرزائی مرزائیوں کو عوضے دینے والے ان کو پتہ چلے کہ جب تک آخری مسلمان بھی زندہ ہے حضور کی ختم نبوبت پر پیرا برقرار رہے گا اور یہ نعروں سے ہی نہیں ہوگا گردن کی بھی بات ہماری گردنیں بھی حاضر یہ آج کا نعرہ نہیں ہے یہ مسجد نبی شریف میں حضرت حسان نے منبر پہ جڑ کے حضور کے سامنے پڑا فرمایا میرا باپ بھی میری ماں بھی میری ساری عزت حضور کی عزت پر قربان ہے آج دارِ ختمِ نبوبت یہاں سے لے کر پوری دنیا کا کافر اور گستاخ اور منافق سن لے گستاخِ رسول کی ایکی سزا سرطن سے جدا 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 زور لاؤ زور ایک دن ویسی زبان خواہوش ہو جانی لوگاں کن لنے ہیں کلمہ پڑ رہا کے نہیں لوگاں مو ڈھاپ کے قبر جوار دینے ہیں داخل کر دینے ہیں پھر اُتھے اتنا تیار کر کے جائیے نا شاہ جی اس نے بڑا لطف لیندن جدو حضور تشریف لیان تو پھر اسی کی کب یہ زرہ رک جاؤ ہونے آ جاندہ زرہ رک جاؤ ہونے آ جاندہ زرہ رک جاو ہونے آ جاندہ پرشتے جدو کبر پچھنن جناب ہاں جی انہوں کی کہنا ہے زرہ رک جاؤ ہنے آجاندہ پوچھ انہیں تو ہے نا انہوں نے منظر کی ہونے ہے زرہ رک جاؤ ہنے آجاندہ زرہ رک جاؤ ہنے آجاندہ جیو آگے آتے میں تس دیوان گا پھر پچھڑا اس دے بارے وچ جی دی 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 خاطر مرہا زرہ رک جاؤ ہنے آجاندہ ہاں ہاں کیسا منظر ہونے یار بھی مٹی پا کے چلے جانگے دوست بھی مٹی پا کے چلے جانگے رشتہ دار بھی تھی پھر ہنے کی زرہ رک جاؤ ہنے آجاندہ بس اتنی بات بس اے لب ایک دا مطلب ہے یار بن دیکھے ہاں سی انجن نعرے لا رہے ہوں جدو حضور دا جلوہ ویکھڑا ہے پھر مستاخِ رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدا کانون نہیں پتا ہے جو تو تسی کہہ دے ہونا سرطن سے جدا آپ نے چار پاہیاں تھے بیٹھ ڈا ہوں تھے ستے ہی ہل دیں کہہ دیں نہیں نہیں چودہ سو سال بعد بہا میں جا گزر گیا ہے چودہ سو سال لیکن حضور دی امت کو کانون یاد رکھے ہویا سیدنا صدیق اکبر والا حضرت عمر والا عثمان غنی والا حیدر کرار والا امام حسنت حسین والا وہ کانون ہے یہ وہ نہیں بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے